اسلام علیکم ہوگا طریقہ کار ایک ہی ہوگا یہ وہی کوششن ہے جو تھوڑ در پہلے ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے آرڈ نمبرز کو ڈسپلے کرایا تھا اس کے اندر کیا تھا کہ آپ نے ون سے سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر ٹو ایٹ کرتے جا رہے تھے ون پلس ٹو تھری بن رہا تھا پلس ٹو کر رہے تھے فائیو پلس ٹو سیون تو اب ہم بجائے اس کے کہ اس کو ون سے سٹارٹ کریں اس کو جو ہے آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں زیرو کے اندر ٹو ایٹ کریں گے تو ٹو پلس ٹو کریں گے تو فور پلس ٹو سیکس پلس ٹو ایٹ پلس ٹو ٹین پلس ٹو 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 اور اسی طرح سے آپ کے پاس ایون نمبر جہاں وہ بنتے جائیں گے تو جو سیکونس ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ٹو سے شروع کریں گے اور ٹین پر اس کو ختم کریں گے تو انپوٹ ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ سیکونس ہے سیمپل اس کو ہم نے ایٹ کرنا ہے اس سے پہلے والے پرگرام میں جسٹس کو جو ہے ڈسپلے کرنا تھا اب یہاں پہ ایک اور پروسس کرنا ہے کہ درمیان میں ان کو ایٹ بھی کرنا ہے تو ایک تو ہم نے ان جو نمبرز ہیں ان کو ہم نے ایون نمبرز کو ڈسپلے کرانا ہے بک کے اندر ان کو ڈسپلے کرنا جو ہے وہ نہیں بتایا گیا وہاں پہ سمپلی ان کا سم لیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ ان کو ڈسپلے بھی کریں گے اور ان کا سم بھی لیں گے تو یہ جو بک پہ دیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا پروگرام جو ہے چینج ہوگا یعنی تھوڑا سا ایڈوانس ہوگا کہ آپ اس کو ڈسپلی بھی کریں اور اس کا سم بھی لیں تو پرسس کیا ہوگا کہ ایون نمبر ٹو سے سٹارٹ کرتے جائیں اور اس کو اپ ٹو ہنڈر تک لے جائیں یہاں پہ ون نہیں ہے بلکہ ہنڈر ہے یا یہاں پہ آپ کے پاس ون نہیں ہے بلکہ ٹن ہے تو سٹپ نمبر ون کے اندر آپ نے کیا کیا کے انیشلائز کر لیا کے کو ٹو کے اور سم کو آپ نے زیرو رکھ لیا اور کے کو اس ایکل ٹو یہاں پہ تھوڑا سا گربر ہے تو ہم اس کو دوبارہ زیادہ سٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ٹو ٹن تھا اس کو بھی ہم نے چینج کر لیا اور کے کی ویلیو جو ہم نے انیشلائز کرنی ہے ٹو کرنی ہے یعنی ایڈ یہاں پہ ٹو کرتے جائیں گے تو ہم آئے پاس جو ہے ایون نمبر جو ہے وہ بنتے جائیں گے اور سم کو ہم نے زیرو جو ہے وہ انیشلائز کر دیا اگر یہاں فلو چارٹ میں دیکھیں تو سٹارٹ کیا کئی اس ایکل ٹو سم ایکل ٹو اور میمری کے اندر دیکھیں تو دو ویریبل ہم نے لیے ایک کئی اس ایکل ٹو اور سم ایکل ٹو یہ آپ کے پاس ریم کے اندر پروسس ہو رہا ہے دوسری طرح جو پروسس ہو رہا ہے ایکچلی وہ سی پی یو کے اندر ہوتا ہے سی پی یو کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ شو کریں گے یعنی سی پی یو کے اندر ہم کیا کریں گے سم کے اندر کئی کو ایڈ کرتے جائیں گے یعنی سم ایکل ٹو سم پلس کئی کرتے جائیں گے اور جو بھی کئی ویلی ہوگی اس کے اندر جو ہے ہم سم کو جو ہے ایڈ کرتے جائیں گے اسی طرح سے کئی ویلی کو بھی ہم یہاں پہ ایڈ کرانا ہے ہم نے ٹو ویلیوز اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے ایک تو ہم نے یہاں پہ sum کو جو ہے وہ find کرنا ہے اور دوسر process ہمارے پر k کی value کو 2 plus کرتے جانا ہے یعنی k 2 ہوتا جائے گا تو یہاں پہ k جو start میں 2 ہے plus 2 کریں گے تو 4 ہوگا plus 2 کریں گے تو 6 ہوگا plus 2 8 plus 2 کریں گے تو 10 اور یہاں تک آپ اس کو لکھے جائیں اور یہاں sum کے اندر کیا ہوگا sum شروع میں 0 ہے اس کے اندر k یعنی شروع میں 2 ہے تو 0 plus 2 کریں گے اور یہ آپ کے پاس 2 آ جائے گا sum کے اندر پھر next اسی طرح سے آگے ہم اس کو چلاتے ہیں تو next step کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا کیا display کر دیا k کو k کے اندر ہم آئے پاس کے شروع میں ہم نے اس کے اندر 2 رکھا تو یہ 2 جو ہے یہاں پہ display ہو جائے گا plus یہاں پہ ہم plus کا sign بھی display کریں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک تو k کی value show ہو plus یہ plus کا sign بھی یہاں پہ show ہو تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے algorithm میں اس کے اندر بھی output k کو ہم نے کھا دیا next کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ add k to sum sum is equal to sum plus k یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو process کے اندر ہم نے کیا کیا کہ sum is equal to یہاں پہ یہاں sum plus k کہتا ہے تو sum کے اندر کیا پڑا ہے 0 پڑا ہے اور k کے اندر کیا پڑا ہے 2 پڑا ہے تو sum کی value کتنی ہو گیا ہے 2 ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ process کرنا ہے k is equal to k plus 2 یعنی 4 ہو جائے گا k کی value یہ آپ کا next step تھا کہ k is equal to k plus 2 k کی value آپ نے بڑا دی اور یہاں پہ sum کے اندر آپ نے k کو جو ہے add کرا دیا یہ آپ کے پاس step number 4 میں بھی یہ display کرایا گیا یہاں پہ increment کر دیں k کو 2 کے ساتھ k is equal to k plus 2 next آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ if k less than equal to 10 یا book پہ دیا گیا 100 تو 100 تک لے کے جائیں گے تو k کی value یہاں پہ آپ کے پاس 4 ہے تو 4 is less than equal to 10 تو آپ کا جواب true میں آرہا تو true آرہا ہے تو آپ واپس loop میں یہاں پہ واپس آ جائیں گے اور display کر دیں گے k کو اور display کریں گے k کو k کے اندر آپ کے پاس 4 پڑا ہے تو آپ کے پاس output کے اندر 4 اور یہ ساتھ میں ہم plus کا sign show کریں گے تو 4 آپ کے پاس یہاں پہ display ہو گیا اور یہاں پہ اگر algorithm میں دیکھیں تو یہاں پہ وہی چیز بتائے گی ہے check if the value of k is less than equal to 100 یہاں 100 کی وجہ اپ 10 کر لیں کیونکہ ہم 10 تک اس کو چلا رہے ہیں تو اگر یہ true ہوگی تو care کرو step number 2 پہ چلے جاؤ یہاں اوپر آ جاؤ اور دوبارہ اس کو add کرو دوبارہ increment کرو پھر check کرو less ہو تو پھر واپس جاؤ اور یہ یہاں پہ loop چلتی رہے اور یہی کام یہاں پہ ہے کہ check کریں k کی value less than equal to 10 ہے اگر کم ہے تو اوپر جاؤ پھر اس کو display کرو sum کرو پھر اس کے اندر two add کرو پھر check کرو پھر اسی طرح سے یہ loop چلتی جائے گی تو next یہاں پہ ہمارے پاس value جو ہے وہ six بن جائے گی یعنی k کے اندر ہم کیا کریں گے اب sum کے اندر already یہاں پہ اگر دیکھیں تو two بن چکا تھا اب جب اس کے اندر add کرنا ہے آپ نے تو sum is equal to sum plus k k کی value four ہے اور sum کی value یہاں اوپر جو ہے two بن چکی تھی two plus four یعنی یہ total six بن گیا اس کے بعد increment آپ نے کیا four plus two تو k کی value آپ کے پاس six آ گئی اور واپس یہاں پہ آئے اور اس six کو آپ نے کیا کیا display کیا پھر یہاں پہ sum آپ نے کیا تو sum already یہاں پہ six بنا اور پھر next یعنی step number three کے اندر آپ نے six plus k کی value six ہے وہ add کی تو یہ آپ کے پاس 12 بن گیا اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے k کی value کو بڑھا دیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے plus two کیا تو eight آ گیا دوبارہ یہاں پہ چک ہوا check eight less than equal to ten yes true تو اوپر چلے گئے پھر اس کو آپ نے display کیا eight کو اور پھر یہ process ہوا sum کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس 12 بن چکا تھا اور sum is equal to sum plus آپ نے k کرنا تھا تو sum کے اندر 12 ہے k کی value eight ہے add ہوا تو یہ 20 بن گیا اور پھر یہاں پہ آپ نے k کی value ایک اور بڑھا دی تو یہ آپ کے پاس 10 ہو گئی ہے 10 is less than r equal to 10 یعنی اس سے less تو نہیں ہے لیکن equal ہے تو کوئی r کے اندر کوئی ایک value بھی true ہو جاتی ہے تو آپ کا answer true میں آ جاتا ہے تو دوبارہ true ہو جائے گا تو دوبارہ آپ اوپر سے لے جائیں گے اور 10 کو display کرا دیں گے یہ 10 آپ کے پاس display ہو جائے گا sum کے اندر sum plus k کرنا ہے یعنی sum کے اندر already 20 پڑا ہے اس کے اندر k کی value 10 ہے تو add ہوگی تو یہ آپ کے پاس 30 بن گئی k کی value کو آپ نے 10 plus 2 کیا یہ 12 بن گیا 12 بن گیا تو یہاں پہ آپ چیک ہوگا 12 is less than r equal to 10 اب یہ جو ہے 12 جو ہے نہ تو اس کے equal ہے اور نہ ہی اس سے less ہے تو اب آپ کی loop یہاں سے false ہو جائے گی یہاں سے آپ باہر آ جائیں گے یعنی دوبارہ آپ اس loop میں نہیں آئیں گے جب آپ باہر آئے تو آپ نے کیا کیا display کر دو یہاں پہ sum ہے k نہیں ہے display کر دیں یہاں پہ sum کو اس کو ٹھیک کر دیتے تو display کر دیں گے sum کو sum کے اندر کیا پڑا تھا یہاں اگر آپ دیکھیں تو sum کے اندر last جو ہے یہ 30 بن جو کا تھا sum is equal to 30 یہ آپ نے اس کو display کر دیا یعنی آپ کے اس program کے اندر کیا تھا کہ آپ نے ایک تو یہ sequence جو ہے اس کو show کرنا تھا 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 یعنی ایک تو sequence آپ نے show کرائی اور اس کے پاس ان سب کو add بھی کرنا تھا یعنی اگر آپ اس کو normally بھی دیکھیں 2 plus 4 6 6 plus 6 12 plus 8 20 plus 10 30 تو آپ کے پاس یہ 30 بنا اور یہ آپ نے اس کو display کر دیا اور اس کے بعد آپ کا program یہاں پہ end ہو جائے گا next program کے اندر ہم table اس کو display کراتے ہیں table جیسے 5 کا table 5 into 1 is equal to 5 5 into 2 is equal to 10 5 into 3 is equal to 15 and so on تو یہ table اس طرح کا آپ پرنٹ کرانا ہے کوئی بھی number آپ لیں user سے اور آپ کا program اس table display کرائے تو یہاں پہ input میں آپ نے کیا کرنا ہے number لینا ہے user سے جس کا table آپ نے بنانا ہے اور required output آپ کی کیا ہے آپ نے number لیا ہے اس table آپ نے display کرانا ہے processing کیا ہوگی کہ آپ one سے initialize کریں گے for example k ہے تو اس کو one سے initialize کریں گے اور اس کا product جو ہے وہ جو بھی number ہے اس کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کو display کرائیں گے اور یہ up to ten تک یا جہاں تک آپ table لے کے جانا چاہے وہاں تک آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اور display کراتے جائیں گے تو start کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے first step میں algorithm میں start کیا اور ہم نے کہا کہ number for example five ہے اور یہاں flow chart کے اندر ہم نے n is equal to five دے دیا next ہم نے کیا کہ initialize کر لیا k one یعنی یہ جو loop کو count کرے گا 10 time آپ نے اس کو چلانا ہے one سے لے 10 تک تو یہ آپ نے k is equal to one یہاں پہ دے دیا اس کے بعد product آپ نے نکال ہے یعنی جو number دیا گیا ہے اس کو k کے ساتھ multiply کیا جائے اور یہاں پہ آپ پہ پاس پہ پی کے لیں اور یہاں پہ بھی algorithm کے اندر بھی find the product p is equal to n into k اگر memory کے اندر دیکھیں گے تو memory کے اندر آپ نے جو ہے ایک variable n لیا number اور اس کے بعد k k کیا ہے آپ کا count کر رہے loop کو اور اس کے بعد ایک اور variable آپ نے p لیا جس کے اندر کیا ہے n اور k کو multiply کر کے جو value آرہی ہے اس کو save up کرا رہے ہے next step کے اندر آپ نے کیا کیا کہ display کر دو n into k is equal to p یعنی آپ نے جو number n لیا تھا یعنی وہ 5 لیا تھا پھر یہ multiply کا ایک sign یہ یہ display ہو اس کے بعد k کی جو value ہے یعنی k پہلے آپ کے پاس 1 آرہا ہے تو اس 1 کو یہاں پہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ آپ نے اس کو 1 display کرا دیا اور equal to یعنی p p کے اندر کیا تھا n اور k کو multiply کیا جا رہا تھا n میں 5 تھا k کے اندر 1 تھا تو 5 into 1 یہ آپ کے پاس 5 آگیا تو p کے اندر 5 ہے وہ اپنے display کرا دیا تو یہاں اگر memory میں بھی دیکھیں تو n کے اندر 5 k کی value آپ کے پاس 1 ہے اور ان کو multiply کرنے کے بعد p value آپ کے پاس 5 بھاگی ہے next آپ نے کیا کرنے k کی value ایک بڑھ لینی ہے k کی value ایک بڑھ جائے گی یعنی k آپ کے پاس 2 ہو گیا k کی value یہاں پہ 2 ہو گئی ہے اور اگر یہاں پہ بھی دیکھیں الگوریتم کے اندر بھی output آپ نے n k اور p کو کر دیا اور increment کیا دی آپ نے k کے اندر 1 کی next step کے اندر آپ نے یہ check کرنا ہے کہ k value less than equal to 5 ہے میں اس table کو 5 تک لے جا رہا رہا آپ چاہئے تو اس کو 10 تک لے جائیں کیونکہ یہاں پہ space کم ہو رہی ہے پیج کے اندر سلائیڈ کے اندر تو ہم اس کو 5 تک لے کے جاتے ہیں اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا تھوڑی سی loop چلاتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو 10 تک لے جائیں 20 تک لے جائیں آپ کی مرضی ہے تو ہم اس table کو 5 تک لے جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ کی ویلیو اب یہاں پہ 2 ہوگی 2 less than equal to 5 یعنی 2 جو ہے وہ کم ہے یا equal ہے 5 کے تو یہ آپ کا answer ہے یہاں پہ بھی وہی چیز ہم چیک کریں گے چیک دی ویلیو آف کے اف کے لیس ایک دیا گیا تو اگر 5 تک چلانی ہے تو 5 یہاں پہ رکھ لیں دن گو ٹو سٹیپ نمبر 3 یعنی دوبارہ یہاں پہ آپ پروڈیکٹ نکال لیں پھر اس کو ڈسپلی کریں اور تب تک یہ ویلیو آپ کے پاس یہ لوپ چلتی رہے جب تک کہ آپ کے پاس جہاں تک آپ کے کو چلانا ہے وہاں تک یہ آپ کا K ہو اور یہاں پہ بھی وہی سسٹم فلو چارٹ کے اندر بھی یہاں پہ K کی ویلیو 2 ہے 2 less than equal to 5 yes 2 ہوگا تو آپ واپس چلے جائیں گے اور دوبارہ نیکس پروڈیکٹ آپ نکالیں گے اور اس پروڈیکٹ کو ڈسپلے کریں گے پھر K کی ویلیو کو بڑھائیں گے پھر چیک کریں گے پھر 2 ہوگا تو اسی طرح سے یہاں پہ loop یہ آپ کی چلتی رہے گی اور جب K کی ویلیو یہاں پہ بڑھ جائے گی تو loop آپ کی سٹاپ ہو جائے گی جو میمری میں بھی دیکھتے ہیں کیا آپ کے پاس اور کس طرح سٹ ڈسپلے ہوتا ہے نیکس ویلیو اس کو دیکھتے ہیں تو N آپ کے پاس 5 ہے K کی ویلیو آپ کے پاس 2 ہوگی پروڈیکٹ کیا 2 5 یہ آپ کے پاس 10 ہو گیا تو ڈسپلے آپ نے کیا کیا N کو 5 multiply 2 is equal 5 تک لے کے G یہ پہ 5 بن گیا آپ کے پاس تو یہ 25 تک آگیا نیکس آپ نے اس کو جب یہاں پہ K کو بڑھائیں گے یعنی 6 یہاں پہ بنے گا تو 6 is less than equal to 5 تو یہاں پہ value جو ہے فالس ہوگی اور یہ آپ کی loop جو ہے end ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ 12 تک لے جائیں گے تو یہ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس 5 into 6 is equal to 35 up to 5 into 12 equal to 60 آپ کے پاس یہ پورا بن جائے گا نیکس ہم دیکھتے ہیں Convert Temperature From Fahrenheit to Celsius یہ بہت ہی آسان question ہے اگر ہے یا تین طرح کے آپ کے پرابلم سے پہلے نمبر پہ وہ پرابلم سے جس کے اندر سیکنس یوز ہو رہی ہے جس طرح کے یہ پرابلم ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیسی یر نہیں کوئی لوب نہیں ہے دوسرے نمبر پہ وہ پرابلم ہے جہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ جس کے اندر آپ ریپیٹ کر رہے تھے جب تک آپ کی پرابلم ریپیٹ ہوتا رہے تو یہ تین طرح پرابلم آپ اس لیول پہ کلاس ٹین کے اندر کریں گے جس کے اندر کیا ہے یا تو سیکنس والے ہوں گے یعنی جیسے یہ پرابلم کریں گے کوئی اس میں لوب نہیں ہوگی یا پھر ان کے اندر دوسرے نمبر پر جو پرابلم ہوں گے وہ آپ کے پاس آرڈی سین والے ہوں گے اور تیسے نمبر پر آپ کے پاس لوگ پالے تو یہ تین طرح کے پرابلم ہوں گے تو اس پرابلم کو دیکھتے ہیں کنورٹ ٹمپریچر فارن ہیٹ ٹو ٹمپریچر لیں یوزر سے فارن ہیٹ میں اس کو کنورٹ کر دیں سیلسیس کے اندر تو انپوٹ میں ہم نے ٹمپریچر لینا فارن ہیٹ میں اور آوٹپوٹ ہماری کہہ کہ اس کو کنورٹ کر دیں سیلسیس کے اندر تو یہ ایک فرمولہ ہوتا ہے پراسس کے اندر اس فرمولے کو ہم اپلائی کریں گے ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا تو سٹارٹ میں ہم نے ٹمپریچر لے لیا فار اگزمپل ہنڈر ہم نے لے لیا یہ فلو چارٹ کے اندر ہم نے فرمولہ پر اپلائی کر دینا سی ایک ایک فائی بائن لائن انٹو ایف مائنس تھیٹی یہ سانسر آئے گا اس کو ہم نے ڈسپلی کرا دینا ہے اور اگر ہم نے فارن ایٹ میں یہاں پہ ہنڈر لیا تھا اور اگر اس کو اپلائی کریں یہاں اس کے اندر فائی بائی نائن یہاں ہنڈر مائنس تھرٹی ٹو تو یہ آپ کے پاس تھرٹی سیون پوائن فور آپ کے پاس انسر یہاں پہ بنے گا سی کے اندر اور اس کو آپ نے ڈسپلی کر دیا اور یہ آپ کا پوگرام انڈ ہو گیا تو یہ پوگرام ایک سیکنس میں چال رہا ہے یہ فرس ٹیپ چلا سیکنڈ سٹیپ چلا تھرڈ سٹیپ چلا اور پوگرام انڈ ہو گیا جب کہ اگر ہم دیکھیں اس یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس سے پہلے جو پوگرام دیکھا اس کے اندر ہم نے دیکھا جیسے گریٹ والا پوگرام تھا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں گریٹ والا پوگرام اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک آپ کے پاس جو ہے گریٹ پوگرام کو انڈ کریں اس طرح سے نیکس تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری یہ جو جتنی سٹیٹمنٹ ہیں وہ یہاں پہ ایزیکیوٹ نہیں ہوتی بلکہ اس میں سے جو ہوتی ہے وہ ایزیکیوٹ ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس یہاں پہ گریٹ اے گریٹ اے پلس اور بی اور سی اور ڈی یہ سارے ڈسپلی نہیں ہوگی اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ڈسپلی ہوگا یعنی جو کنڈیشن ٹرو ہوگی وہ ڈسپلی ہو جائے گا جبکہ سیکنس کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس وہ ساری سٹیٹمنٹ آپ پہ ڈسپلی ہو رہی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ ٹو ون تک فر ایک جمپل آپ فائی لیتے ہیں فائی انٹو فور انٹو ٹری انٹو ٹو انٹو ون جو آنسر آتا ہے وہ آپ کے پاس فکٹوریل ہوتا ہے اسی طرح سی اگر ہمارا نمبر جو ہے تو اس کا فکٹوریل کیا ہوگا سی انٹو تو اس کے اندر انپوٹ ہمیں کیا لینی ہے ایک نمبر ہمیں چاہیے جس کا فکٹوریل نکال ہے اور آٹپوٹ میں ہم نے اس کا آنسر یعنی فکٹوریل جو ہے وہ ڈسپلی کرانا ہے اور پراسس ہمارے کیا ہوگا فائنڈ دی پروڈیکٹ آف آل دی نمبر فرام ون ٹو گیون نمبر یعنی ون سے لے کے اس نمبر تک آپ نے کیا کرنا ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے پروڈیکٹ نکال ہے تو سٹارٹ ہم نے کیا نمبر ہم نے کہا فر ایزمپل نمبر نمبر جو ن جو ہے وہ فائیو ہے جس کو ہم نے یہاں پہ فلو چارٹ کے اندر بھی لے لیا نیکس ٹپ کے اندر ہم نے ف یعنی فکٹوریل کو ون لے لیا شروع میں اور جو لوگ کو یہاں پہ کونٹ کرے گا ک ایز ایک ون ہم نے لے لیا اور میموری کے اندر ویرئیبل این ایز اکل ٹو فائیب بن گیا ک ایز ایک ایک ون اور جو پراسس ہم نے جو پراسس اس کے اندر کرنا ہے وہ کلکولیٹ کیا کرنا ہے کہ f is equal to f into k یعنی یہاں پہلے f آپ کے پاس ون آگیا اور k آپ کے پاس ون آگیا تو فرس سٹیپ کے ہماری اگر اس سے لیس ہے تو سٹیپ ٹمبر سری پر چلے جاؤ اور دوبارہ کلکلیٹ کرو اور ایک ویلیو k کی بڑھاؤ پھر اسی طرح سے یہ لوپ کے اندر موف کرتا رہے گا اور یہاں پہ بھی وہی چیز ہے اب k کی ویلیو یہاں پہ پہ پاس 2 ہے 2 کے اندر k کی ویلیو 2 ہو گئی اور f کی ویلیو already 1 تھی تو 2 into 1 آپ نے ملٹیپلائی کیا آنسر آپ کے پاس 2 آگیا اور پھر اس کے پاس k کی ویلیو آپ نے پڑھا دی k کی ویلیو 3 ہوگی 3 less than equal to 5 2 ہوگا دوبارہ اوپر جائیں گے اور دوبارہ product اس کا نکال لیں گے اور یہاں پھر آپ کے پاس f کی ویلیو 2 ہے اور k کی ویلیو 3 ہوگی ہے 3 2 یہ آپ کے پاس 6 آگیا ہے اور k کی ویلیو آپ پھر next ایک بڑھائیں گے اس کو چیک کریں گے دوبارہ اگر 2 ہوگی دوبارہ اوپر جائیں گے دوبارہ product نکال لیں گے اور next ویلیو آپ کے پاس f کی بن جائے گی یعنی اوپر آپ کے پاس 6 بن چکا تھا اور k کی ویلیو 4 بن چکی ہے ملٹیپلائی ہوگا 24 آ جائے گا پھر k کی ویلیو بڑھے گی 5 less than 5 اوپر جائے گا تو next ایک دفعہ دوبارہ یہ آپ کے پاس 24 یہ ملٹیپلائی ہوگا next آپ کے پاس یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہے 24 ملٹیپلائی ہوگا آپ کے پاس k کی ویلیو 5 کے ساتھ اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو 24 یہاں پہ 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 پہلے f تو یہاں پہ آپ کے پاس 120 آ گیا next آپ یہاں پہ واپس کے اور پھر next ویلیو آپ نے find کی وہ کچھ بھی بنے گی اس کے بعد کی کی ویلیو آپ نے یہاں پہ 5 پلس 1 6 کر لیا تو یہاں پہ آپ کے پاس 6 is less than r equal to 5 یہاں پہ true نہیں تو وہ آپ کے پاس 1 20 آپ کے پاس یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا پرگرام انڈ ہو جائے گا next time اس کے key point دیکھ لیتے ہیں اس chapter کے اندر تو سب سے پہلے آپ کے پاس کمپیوٹر کی ہاں definition ہے کمپیوٹر is a general پرپر electronic machine that get value and process on it and give us a useful result یہ آپ کے problems کو solve کرتا ہے candidate solution کیا تھا کہ آپ کے پاس جب آپ پرابلم کو لیتے ہیں تو پرابلم کو solve کرتے ہیں تو solve کرنے کے لئے آپ پاس جو ہے different type کے solution آتے ہیں ان کو candidate solution جو ہے کہتے ہیں پھر اس چارٹ کیا تھا گرافیکل ریپریزنٹیشن آف اینی پرابلم اسی الگوریدم یا پرابلم کی گرافیکل ریپریزنٹیشن یہ فلو چارٹ ساتھ جو ہم نے اس پوڑے لیکچر میں کاف سارے ہم نے دیکھ پھر اس کے بعد ہم نے کہا رہا تھا کہ تین طرح پرگرام ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس سیکنشل سٹیکچر ہے جس میں پوڑرام سیکنس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک سٹیپ جو ہے اس کے باہر ریپیٹیشن تھی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کوڈ کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے اور اگر کنڈیشن آپ کی ٹرو ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ کی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ڈسپلے ہو جاتی ہے اور وہیں سے آپ کا پروگرام جو ہے جب کے سیکنس کے اندر کیا ہے آپ کے سارے جتنی بھی آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہیں وہ ساری کے ساری ہوتی ہیں جب کہ سیلیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کنڈیشن ٹرو ہے تو وہاں پہ کمپیوٹر اسی ساری سے جو ہے جو بھی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ڈسپلے کرے تو ایک طرح سے ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس پروائیڈ آپ نے کچھ ڈسپلے کرانا ہے تو آپ ون سے لے کے ون سے سٹارٹ کریں گے اور یہ آپ کو ہنڈر تک کہہ رہا تو ہم سیمپلی پہ لے ٹین تک لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک سیمپل ڈسپلے کرانا ہے تو یہ سیمپل سا ہو آم آپ آپ درمیان میں کاما یا سپیس ڈالنا چاہ رہے تو اس طرح سے ڈال لیں اب اس کو ڈسپلے کراتے ہیں تو یہ ون ٹو ٹری آپ ٹین تک آپ پہ پاس آ گیا یہ سیمپل نمبر آیا اگر آپ نے اس کے اندر جو ہے ٹو کا انکریمنٹ کرنا ہے تو اے سیون نائن آپ کے پاس آ گیا اور اگر آپ اس کو ہنڈر تک لے جانا چاہیں گے تو ہنڈر تک کر دیں تو یہ لوب آپ کی ہنڈر تک چل رہی اور لاز آپ کے پاس نائن ٹی نائن یہ آپ کے پاس آ گیا اس طرح کا ایک اور پرگرام نیکس کے اندر ہے جس کے اندر ان نمبر کو سم کرنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس اس کے بعد ہم کہیں کہ سم پلس اے آپ کے پاس ہو اور جب آپ لوب سے باہر نکلیں تو سمپلی آپ نے اس کا یہاں پہ سم آف سیریز از اکل ٹو اور یہاں پہ آپ اس سم کو دسپلی کر دیں گے یہ ابھی آپ نے کوڈنگ پہ پرشان نہیں ہو نا کہ یہ ہم کس طرح سے کرے اس کو ہم ٹیل سے پڑھیں گے تو یہ ون سے لے کے ٹین تک جو آر نمبر اس سم کرے گا تو یہ آپ کے پاس ون ٹری فائی سیون نائن تک آ گیا اس کے بعد سم آف سیریز اور یہ ٹونٹی فائی بن گیا اس طرح سے اگر آپ نے اس کو ایون نمبر بنانا ہے تو یہ زیرو سے سٹارٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس زیرو ٹو فور سکس اپ ٹین اور سم آف سیریز تھرٹی آپ کے پاس بن گیا جو ہم نے یہاں پروگرام کے اندر بھی یہاں پہ ہم نے دیکھ تھا یہ آٹ نمبر سوالا تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہم نے کیا تھا جس کے اندر ہم پاس سم جو ہے یہ تھرٹی بنا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ اس سیریز کو اپنا ڈسپلی کرانا ہے ٹونٹی سیون سے لے کے مائنس سکس تک تو یہاں آپ نے کیا کیا ٹونٹی سیون لے لیا اور اب یہ کیونکہ مائنس من سلا رہے ہیں تو گریٹر دن آپ یہاں پہ مائنس سکس ہے اور ہر دفعہ آپ نے اس کے اندر کیا کرنا مائنس سری کر دینا ہے اور یہ اگر سم نہیں آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کمنٹس میں کر دیا یہ اپ لائن اس پرگرام کا حصہ نہیں ہے تو یہ سیمپل سیریز آپ کے پاس ٹونٹی سیون ٹونٹی فور ٹونٹی وان آپ ٹو مائنس سکس یہ آپ کے پاس سیریز بن گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ابھی ہم نے سم والا پرگرام جو ہے اس کو ہم نے ابھی کیا اور ملٹی ٹیبل ٹیبل اپنے نیکس پرگرام آئے اس کے اندر ٹیبل فائنڈ کرنا ہے تو یہ یہاں پر اسی کو چینج کرتے ہیں تو یہاں انٹ ٹی لے لیتے ہیں ٹیبل کوئی بھی اور یوزر سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل انٹر کرو انٹر ٹیبل نمبر اور یہ ہم نے ایک میسیج شو کیا سکین ایف کے تھو ہم اس کو گیٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے ٹیبل جو چلانا ہے وہ ون سے چلانا ہے اور لیس تین ایک ٹو جہاں تک آپ اس کو لے چل چل چھ جائیں ٹین تک لے جائیں اور ہر دفعہ ایک ہی ویلیو کے ایک ایڈ ہو جائے پرنٹ ایف کے اندر آپ نے سیمپل جو شو کرانا ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹیبل آجائے پھر کراس کا سائن پھر آپ کے پاس جو ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ جو سیکنس جا رہی ہے وہ آجائے پھر ایک ویلیو اور پھر اس کے بعد اس کا پروڈیکٹ تو یہ کیسے لکھتے ہیں ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے ٹی پہلے آگیا اس کے بعد آپ نے جو ہے کو شکرانا ہے اور اس کے بعد ٹی ملٹی پلائیڈ بائی اے تو یہ اور اس کے شروع میں بیک سلیشن ڈال لیں تھا کہ نئی لائن ہوتے تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں یہ پہ ایرر آرہا تو یہ پہ کام آ جائے گا انٹر نمبر ہم نے کہ فائی تو یہ پہ پس فائی انٹر اور یہ پہ کچھ کر بڑھ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ پس 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 انٹر ڈی اس کے لیے آگیا پھر اے آگیا ٹی انٹر آگیا آپ کے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے پرسنٹیج ڈی یہاں پہ لکھنا ہے دوبارہ رن کریں فائی تو یہ فائی کا ٹیبل آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر اس پرگرام کو دوبارہ رن کریں ٹویلو کا ٹیبل تو یہ آپ کے پاس ٹیبل کا ٹیبل آ جائے اور جہاں تک آپ نے اس کو چلانا ہے اگر فائی تک چلائیں گے لوب فائی ٹائم چلے گی تو یہ فائی ٹائم جو ہے اس کو ڈیسپلی کرے گا فور کا ٹیبل ہم نے فائی ٹائم جو ڈیسپلی کرا دیا ٹی 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 گیٹ کرنا ہے تو فارن ایٹ گیٹ کر لیا اور سیمپل سی ایس ایکل ٹو نائن ڈیوائیڈڈ بائی فائیو ناٹ ڈیوائیڈ بائی نائن ملٹیپلائیڈ بائی سی آن سوری ایف مائنس تھرٹی ٹو یہ آپ کے پاس فرمولہ ہے اور یہ اور سی کو بھی یہاں پہ ڈیفائن کر دیں اور اور یہاں پہ آپ سیمپلی اس کو ٹیمپن سیلسیز ایکلٹو اور اس کو یہاں پہ سی کو ڈسپلی کرا دیں اس پرگرام کو رنٹ کھر لیں یہاں پہ آپ کے پاس ایرر آرہا یہاں ملٹیپلائی کر سائن ڈالیں فرمول ہنڈرڈ تو ٹیمپن زیرو آگیا زیرو اس لیے آگیا کہ آپ کو یہاں پہ فلوٹ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کیونکہ پوائنٹس میں آنسر آرہا ہے تو ہم نے اس کو فلوٹ میں کنورٹ کر دیا تو ابھی بھی زیرو آرہا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہاں گلٹی ہے کیونکہ فلوٹس میں ہم لے رہے ہیں تو یہاں پہ فائن پوائنٹ زیرو لے لیں اور نائن پوائنٹ زیرو لے لیں اور اس کو رن کریں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو ہنڈرڈ ہم نہ لیا تو یہ آپ کے پاس تیٹی سیون پوائنٹ سیون یہ آپ کے پاس سرسیس کے اندر کنورٹ ہو گیا تو آج کے لیکچر میں یہاں تک رکھتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ حافظ اللہ حافظ